بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا حسینی اکبار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے فرسٹ او فال جناب تینکیو ویری مچ آپ لوگوں کی چاہت محبت حلوث کا جو کہ ہمارے ساتھ ایسوسیئٹ ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اپنی چاہت محبت حلوث کا اظہار کر رہے ہیں آج جناب تین مقابلوں کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسٹیلیا کے دورے پر انگلینٹی ٹیم ہے آشو سیریز کے لیے بھارت کی کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ کی سرزمین کا روح کر رہی ہے اور روشنیوں کا شہر کراچی نیشنل اسٹیڈیم کا میدان قائد ادم ٹروفی دو ہزار بائیس فائنل کو ہوسٹ کر رہا ہے میرے خلال پہلے بات کر لیتے ہیں اس میچ کی جو ختم ہو چکا ہے باقی دو میچ جو ہیں اس وقت جاری ہیں میلبن کرکٹ گراؤنڈ جناب تیسرا ہی دن جو ہے وہ کہانی لکھنے میں رہا کامیاب انگلینٹ کی اننگز اور چودہ رنس کی اور ہوا کچھ اس طرح کے انگلیش ٹیم جو ہے وہ اس ٹیسٹ میچ میں ایڈی لیڈ اور بریزبین کے بعد اپنے دامن کو ناکامی سے بچانے میں کامیاب نہیں ہوئی اور اس ٹیسٹ میچ میں شرکست کے بعد جو روٹ کی کپتانی کو لے کر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کپتانی کب چھوڑیں گے کیا اس سیریز کے دوران ہی آپ کپتانی چھوڑ دیں گے اور ایسا ہوتا ہے جب آپ کی ٹیم ڈیلیور نہیں کرتی جب آپ کی ٹیم پرفارم نہیں کرتی تو پھر یہ سوالات اٹھتے ہیں بٹ خاصے جو ہیں وہ ریالسٹک دکھائی دیا ہیں جو روٹ جو کہ سیکنڈ انگ میں ٹاپ سکور رہے تھے اور یاد رہے دوسری انگ میں سے پیسر ٹرنس پر جو ہے وہ آؤٹ ہو چکی ہے انگلینڈ کی ٹیم آسٹیلیا کے خلاف اسکوٹ بولنڈ جو کہ اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے اور اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں جناب انہوں نے کمال پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور انگلینڈ کی جیت میں آسٹیلیا کے لیے ان کی بڑی میجر کانٹریبیوشن رہی چار اور سات رنگ اور چھے کھناڑیوں کو انہوں نے آؤٹ کیا اور اس ٹیسٹ میچ میں آسٹیلیا اور انگلینڈ کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں وان ایٹی فائف کی آسٹیلیا نے فرسٹ انگ میں اس کے جواب میں ٹو ہنڈرن سکسٹی سیون رنز کیے آسٹیلیا کی ٹیم نے اور سیکنڈ انگ میں سے پیسٹر ٹرنس پر جو ہے وہ میدان چھوڑ گئی انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم اور انگلینڈ کے جو آخری پانچ کھلاڑی ہیں سیکنڈ انگ میں وہ بائیس ٹرنس پر آؤٹ ہو گئے وائٹ بول کرکٹ میں حالی عرصے میں انگلینڈ نے خاصا اچھا کانٹریبیوٹ کیا ہے بٹ ریڈ بول کرکٹ میں ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت ہی ناقص رہی ہے اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور ورلڈ کپ دوہزار نو کے یہ چیمپئن ہے ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے اس وقت پفٹی اوور کرکٹ کے اور اس سال یو اے ای میں آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی کا یہ سیمی فائنل کے لئے ابودابی میں ان کو نیوزلینڈ کے خلاف جو ہیں وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا لیکن اب سوچنا ہوگا انگلیش اینڈ ویلز کرکٹ بورٹ کو کہ جناب ٹیسٹ کرکٹ جو کرکٹ کا اصل حسن ہے اس کے لئے کہاں ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور کہاں وہ جو ہے وہ چوک گئے ہیں اور روایتی آشر سیریز میں ناکامی کے بعد تو بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہی ہیں ادھر جناب ویرات کولی کی انڈر کیپٹنسی بھارت کی کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ میں موجود ہے اور سپر سپورٹس پارک سینچورین جہاں ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن واش آؤٹ ہوا تھا بارش کی وجہ سے تیسرے دن جناب کہانی کچھ اس طرح ہے کہ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان بھارت نے سیکنڈ انڈنگ میں ایک وکٹ کھو کر سولہ رنس کی ہیں اور میچ میں ان کی برطری وان ہنڈرڈ ان فورٹسکس رنس کی ہے دوسری انڈنگ میں نو وکٹیں باقی ہیں دو دن اور چھے سیشن کا کھیل جو ہے وہ اس ٹیسٹ میچ میں باقی ہے اور سال دو ہزار اکیس کا آخری ٹیسٹ میچ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کولی جو ہے وہ جیت کے ساتھ اس کا جیشن منانے جا رہے ہیں بھارت کی اگر میں پہلی ننگ کی بات کرتا ہوں تو کے ایل راول 123 کے ساتھ ٹاپ سکورر ہے پھر مایان کاغروال جو کہ ان کے اوٹننگ پارٹنر تھے انہوں نے ساتھ کی اور دونوں نے پہلی وکٹ پر 117 رنس انڈیا کے لیے جوڑے اور اس کے بعد اجنگ کے ریانے 48 رنس کے ساتھ ٹاپ سکورر ہے اور لونگی انگیڈی نے جنوبی افریقہ کے لیے چھے آؤٹ کیے 71 رنس دے کر لیکن جنوبی افریقہ کے ٹیم جو ہے وہ بھارت کی پہلی ننگ 327 کی جواب میں صرف 197 رنس پر پاویلین لوٹ گئی اور 130 رنس کی بڑھت حاصل کی ہے ٹیم انڈیا نے فارسٹننگ میں اور تامباب بھوما جناب جنوبی افریقہ کے ٹاپ سکورر ہے 52 رنس کر کے کپتان ڈین ایلگر جو تھے وہ جناب بھمرا کی گین پر پنٹ کو ایک کے سکور پر کیچ دے بیٹھے اور بھارت کے لیے پانچ وکٹ کی پرفارمنس پیش کی ہے شامی نے چوالی سنس دیکھ کر تو اس ٹیس مانچ میں اگر میں یہ کہوں کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم ڈرائیونگ زیٹ پر ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی جنوب جہاں سپر سپورٹس پارک سینچورین کی طرح گلشتہ روز کا کھیل جو ہے بارش کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا وہاں پر اس وقت دو سو ستر رنس کی خیبر کی لیڈ ہو گئی ہے خیبر پختون خواہ کی اور آخری دن جو ہے وہ ہوگا کل اور اب ٹارگٹ کیا سیٹ کرتی ہے خیبر پختون خواہ کی ٹیم نوڈن کے لیے جو کہ آج اپنی فرس ٹیننگ میں ٹو ہنڈرڈن ففٹی سکس رنس کر کے آؤٹ ہوئے اگرچہ ان کے پہلے تین بیٹسمن پچاس کرنے میں کامیاب رہے تھے ہیزر علی نے کیاسی کیے تھے ہوریرہ نے ففٹی ون کیے تھے اور سرمت بھٹی نے ففٹی سیون رنس کیے تھے لیکن آخری تین کھلاری جو تھے وہ نوڈن کے ڈک پر پاوینن لوٹے اکاؤنٹ اوپن کیے بغیر پاوینن لوٹے چار وقتیں حاصل کی وسیم جونیر نے اور چار کھلاریوں کو ساجد نے جو کہ بانگلہ دیش میں پاکستان کی جیت کے ہیرو تھے رائٹ آم آفس پینر انہوں نے آؤٹ کیے اور سیکنڈ اننگ میں کے پی کے لیے اچھی بات یہ تھی کہ نف سینچی سکور کی فخر زمان نے اور فرسٹ اننگ میں جو تھے فخر زمان صرف چار رن بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے تھے اور چوتھے دن کے اختتام پر ٹو ففٹی سکس کی ہیں تیراسی اشاریہ دو اوور کی کھیل میں کے پی کے نے اور میچ میں ان کی مجموعی بڑھتری اب دو سو ستی رنس کی ہے اور اس ٹیسٹ میچ میں جو ہیں وہ کے پی کے کے ٹیم کو آپ دیکھنا ہی ہے کہ وہ کیا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں نوردن کے لیے جس کو لیٹ کر رہے ہیں ٹیسٹ ٹرکیٹر عمر امین تو فیلال جناب ریڈ بال ٹرکیٹ کی بات ہو رہی ہے ریڈ بال ٹرکیٹ بہت زیادہ آن ہے ہم گفتگو کرتے رہیں گے اس حوالے سے اور آپ کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ سے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مطبولیے گا ہمارے ساتھ کنیک کرائیے گا آپ کی محبت چاہت خلوص کا بہت شکریہ